جب کوئی ادارہ اس قسم کی بات کرے ادارہ کا سربراہ اس قسم کی بات کرے پریس ریلیزز جاری کرے گی تو پھر آپ یہ خود سوچنے کے اس ادارے میں اور کیا چیزیں ہو رہی ہوں گی اس قسم کی سوچ رکھنے والے کیئرمن جب تک ہوں گے تو پھر یہ ادارہ کیسے چلے گا اداروں سے ٹکلاتی حکومت میپ پر چڑھ دوڑی نواز شریف پر منی لانڈرنگ اربوں ڈالر بھارت گھجوانے کا الزام وزیراعظم شاہد خاقہ نباسی برہم انہوں نے جیمن نیاف کو طلب کر کے وضاحت طلب کرنے کا مطالبہ کر دیا بولے الزامات سے ملک کی بدنامی ہوئی سپیکر خصوصی کمیٹی تشکیل دے جسٹس ریٹائر جاوید اقبال سے پوچھا جائے انہوں نے یہ بیان اس حیثیت میں دیا منی لانڈرنگ کی تحقیقات دار اختیار میں شامل نواز شریف کی منی لانڈرنگ سے متعلق میڈیا ریپورٹس کی بریاد پر شکایات کی جاج پرتال کا فیصلہ کیا نیپ کی وضاحت جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کی زیر صدارت اجلاس سابق وزیر اعظم کی جانب سے بھاری رکوم بھارت بھیجوانے کی شکایات کا جائزہ معاملہ قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی میں لانے پر بھی مشاورت اس انکوائری کو دیکھ کے اس کی آواز دبانے کے لیے خود اپنی پاور یوز کر کے انٹروین کرے گی یہ پاکستان میں انصاف کا قتل ہوگا یہ انتصاف کا قتل ہوگا تحریک انصاف کا وزیر اعظم کے اعلان پر شدید ردعمل کمیٹی بنانے کی تجویز مسترد اسد عمر کہتے ہیں نیپ پر دباؤ ڈالنا انصاف کا قتل ہے پیپلز پارٹی کے نبیت قمر نے نواز شریف پر الزام کو انتہائی سنجیدہ قرار دے دیا کمیٹی میں شمولیت پارٹی قیادت کے فیصلے سے مشروع نیپ کا جو ایک اپنا ایمج ہے وہ بری طرح مجروع ہوا ہے اور جو لوگ پہلے شک اور شکوک کا اظہار کر رہے تھے ان کو اور تقویت ملی ہے لگتا ہے پنجاب سے واہر نیپ کا سورج کہیں بادلوں میں چھپ گیا ہے شہباز شریف کی تنقید بولے سٹیٹ بینک اور وال بینک نے 4.9 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ کی تردید کر دی ہے الزامات سے احتساب بیورو کا ایمج بری طرح خراب ہوا عوام کے خدمت جاری رکھیں گے گالیاں دینے والے الیکشن نہیں جیت سکتے لنکانہ میں خطاب خلائی مخلوق کا اگر پتہ چلوانا ہے تو اصغر خان کیس کھلوائیں جو کھل گیا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خلائی مخلوق نے کیسے پیسے دیئے میران بینک سے لے کے آپ کو سارا پتہ چل جائے گا میاں صاحب کو خریب میاں صاحب کو ان دنوں میں 35 لاکھ روپیہ ملا خلائی مخلوق کا پتہ چلانا ہے تو اصغر خان کیس کھلوائیں جو کھل گیا عمران خان کہتے ہیں کیس کھلا تو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کون کس کا ارلالہ ہے نواز شریف جس طرح بزنسمن سے سیاستان بنے وہ سمجھتے ہیں سب ایسے ہی ہیں اسلام آباد میں بریس کانفنس بولے جنوبی پنجاب صوبہ بلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے کپتان کی جانب سے جنوبی پنجاب صوبہ محاس کے ارکان کا خیر مکتب تخت لہور پر قابض رہی انہوں نے وفاق کی نہیں سوچی انہوں نے جنوبی پنجاب کو حکمرانی کے تحت اپنے ساتھ رکھا ہے اب جنوبی پنجاب کی عوام کا فیصلہ ہے کہ اب وہ محکومی کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے ہیں ایک نہ دو پوری اکیس وقتیں وہ بھی ایک ساتھ جنوبی پنجاب صوبہ محاس تحریک انصاف میں زم ہو گیا خسرو بختیار اور دیگر ارکان کا اسلام آباد میں پریس کانفنس کے دوران کھلاڑی بننے کا اعلان بولے محرومیوں سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا اب پیچھے نہیں ہٹیں گے تحریک انصاف اقتدار میں آئی تو سو روز میں جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنا دیا جائے گا گیارہ نکاتی معاہدہ سامنے آ گیا امران خان کی ایک اور بڑی سیاسی کامیابی پیر غلام نظام الدین جامی سے ملاقات پیروف گولڑا شریف نے چیمن پی ٹی آئی کو ہماری کی یقین دہانی کرا دی امران خان کا توہین رسالت کیس میں راجہ زفر الحق رپورٹ منظر عام پر لانے کا مطالبہ دوہزار تیرہ کے انتخابات پر ویز مشرف نے نون لیگ پر امران خان کے الزامات کی تائید کر دی نانجی ٹو نیوز کے پروگرام نیوز روم میں گفتگو سابق صدر نے نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کا لادلہ قرار دے دیا انٹرویو آج رات گیارہ بجے نشر کیا جائے گا کیف جسس آف پاکستان کا دورہ پشاور شہر میں قائم مقام چیک پوسٹیں ختم کرنے کا حکم دے دیا حالات خراب ہیں تھوڑی ریائت دے دیں کیف سیکیٹری کے استداء آپ نے دھیوالے لگا کر پھٹپات بند کر دیے راستے اٹھالیس گھنٹے میں کھولے جائیں جسس ساقم نصار کا حکم سینٹرل جیل کے منٹر اسپتال میں سہولیات کی کمی پر بھی برہمی کا اظہار وزیر اعلیٰ پرویس خچک کو بھی طلب کر دیا مٹرولیم مسنوات پر ٹیکس سپریم کورٹ میں از خود نوچس کیس کی سبات جب بھی عالمی مارکٹ میں قیمتیں کم ہوتی ہیں پاکستان میں سیز ٹیکس بڑھ جاتا ہے عوام کو ریلیو دینے کی باری آئے تو ٹیکس لگ جاتا ہے جیس جسٹس کی ریمارکس ٹیکسوں کا چارٹ طلب کر لیا ملوچستان میں جھیلے سوک گئیں کام نہ کرنے والوں پر ذمہ داری ڈالنی پڑے گی پانی کے قلعے سے متعلق از خود نوچس کیس کی سمات کے دورہ چیف جسٹس کے ریمارکس سابق وزراء اعلیٰ عبدال مالک بلوچ اور نوات سناؤلہ زہری بھی پیش کیا آپ صورتحال سے مطمئن ہیں چیف جسٹس کا استفسار ملوچستان پتھر کے دور میں چلا گیا ہمارے آنے سے حالات بہتر ہوئے سناؤنہ زہری کا جواب شریف خاندان کے خلاف ناب ریفرنسز کی سمات مدت میں نو جون تک توسی سپریم کورٹ کی مقررہ تاریخ تک ٹرائل مکمل کرنے کی ہدایت نو جون تک کارروائی مکمل نہ ہوئی تو معاملے کو دیکھیں گے عدالت کے ریمارکس صاف پانی سکینڈل میں بڑی پیش شرف ناب لاہور نے وزیراعلا پنجاب چہباز شریف کو دوبارہ طلب کر لیا سوال نامہ بھی بھی جوا دیا صوبائی وزیر خزانہ آئیشہ غوث پاشا ناب لاہور میں پیش نون لیگی ایم پی اے وحید گل کی بھی پیشی آمدن سے زائد اصلافوں کی کیس میں وفاقی وزیر کامران مائیکل کی بھی طلبی سنا چیما کو گلہ دبا کر قتل کیا گیا گردم کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی تھی گجرات میں باپ اور بھائی کے ہاتھوں قتل ہونے والی اطالوی نیاد لڑکی کی فرنزک ریپورٹ میں انکشاف سنا چیما کو پسند کی شادی کی زد پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ریپورٹ آرے پر ملزم گرفتار میڈیا کے سامنے پیش کر دیا گیا آف راک زلزلے نے درو دیوار ہلا دیئے اسلام آباد لاہور پشاب سمیت کئی شہروں میں چائے اشاریہ چار شدت کے جھتکے زلزلے کا مرکز پاک افغان بارڈر زمین میں گہرائی ستانوے کلومیٹر تھی آزاد کشمیر افغانستان اور بھارت کے کئی شہروں میں بھی زلزلہ لوگ خوف صدا ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے نوجوان ملک کا حقیقی دفاع ہیں نئے عالمی چیلنجز کے مقابلے کیلئے خود کو نئی جہتوں سے روشناس کریں آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا کی جنرل ہیڈکوارٹرز کا دورہ کرنے والے طالبہ سے ملاقات زندگی ٹرسٹ کے زیر احتمام طور پر آئے طالبہ نے مختلف کھیل بھی کھیلے سپہ سالار نے جذبہ خیر سگالی کے تحت ننہی طالبہ کے ساتھ شترنج کی بازی لگا لی رمضان و مبارک کی آمد آمد گران فروش منمانیہ کرنے لگے شہریوں کی جیب پر سرعام ڈاکا سبزیوں پھلوں گوشت کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کراچی میں برائلر مرغی کا گوشت تین سو سولہ روپے کلو تک پہنچ گیا لوگ پریشان منسہرہ کے علاقے چٹا بٹا بے شادی کی تقریب کے دوران فارنگ خاجہ سرعہ جا بھک واقعہ لیندین کے تنازے پر پیش آیا ساتھی کے قتل پر خاجہ سرعوں کا احتجاج شیمیل اسوسیشن کا قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ گھوٹکی میں خلا لینے پر سابق شوہر کا خاتون کے گھر پر دھاوا گھر میں موجود خواتین نے دھر لیا پہلی رستیوں سے بان کر خوب درگت بنائی پھر پولیس کے حوالے کر دیا اللہ دنوں تشدد کرتا تھا عدالت کے ذریعے طلاق لے لی خاتون کا ماہ امریکی پابندیاں بدنیتی دیگر ممالک کے ساتھ جوہری معایدہ جاری رہے گا ایرانی صدر کا اعلان حسن روحانی نے ٹرمپ کے الزامات کو منگھڑت قرار دے دیا ایرانی پارلمنٹ میں امریکی پرچم نظریاتش ادھر معایدہ سے نکلنے کے امریکی اعلان کے بعد عالمی مارکٹ میں خام تیل مہنگا ہو گیا آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجبا دنیا کی طاقتور ترین شخصیات کی فہرس میں شامل امریکی جریدے فوکس نے فہرس جاری کر دی چین کے صدر یہ جنگ پنگ سب سے طاقتور ترین انسان ویلادی میر پیوچھا دوسری اور دونالد روم تیسری نمبر پر ماتو اس پارلی السلام اس پارلی سب سے پیارار کر کچھا دوسری خیر بات کہنے کو تیار ویٹارمنٹ کا اعلان کہتے ہیں 2019 کا والس کپ ان کا آخری ایونٹ ہوگا سابق کپتان کا 2020 تک ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں پاکستان کی نمائنگی کے خواہش کا اظہار فرکی ٹائر لینڈی دورہ پاکستان کے لیے گرین سیگنل دے دیا آئی سی سی سے بات چیت جاری گھلاڑیوں کو پاکستان بھیجوانے سے متعلق فیصلہ جلد ہی کر لیا جائے گا آرش کرکٹ گوٹ کا اعلان امریکی ریاست ہوائی میں کلاو کے آتش پشان سے لاوہ اگلنے کا سلسلہ جاری سینکڑوں گھر راکھ کا ڈھیر لوگوں کی بڑی تعداد علاقہ چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل فضاء آلودہ لوگوں کو سانس لینے میں بھی مشکلات کا سامنہ اور فرانس کی شہر کانس میں دنیا کا سب سے بڑا فلمی میلا سچ گیا دنیا بھر سے شعب ستارے شریک چکا چوند روشنی اور زرک برک پہناو نے سما بان دیا اشویریا رائے اور ماہرہ خان بھی فیسٹیول کی زندگی بڑھائیں گی موسیقی